دوسرا حصہ سبق نمبر ونیس پیارے نبی کی پیاری باتیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دائنے ہاتھ سے کھاؤ دائنے ہاتھ سے پیو اور دائنے ہاتھ سے لو اور دائنے ہاتھ سے دو کیونکہ شیطان بائے ہاتھ سے کھاتا پیتا اور لیتا دیتا ہے تین انگلیوں سے کھاؤ کیونکہ یہ سنت ہے اور پانچوں انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ عراب یعنی گواروں کا طریقہ ہے کھانے کو تھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ مو دھونا محتاجی کو دور کرتا ہے پانی کو چوس کر پیو غٹ غٹ بڑے بڑے گھوٹ نہ پیو یہ خوشگوار اور جلد حضم ہونے والا اور بیماری سے بچاتا ہے تخنوں سے نیچے طے بند وغیرہ کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے سونا اور رشم میری عمت کی عورتوں کیلئے حلال ہے اور مردوں پر حرام اس مرد پر لعنت جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر لعنت جو مرد والے کپڑے پہنے جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو جب دو مسلمان مسافہ کریں اور اللہ کی حمد کریں اور استغفار کریں تو دونوں کی بخشش ہو جائے گی جمعی شیطان کی طرف سے ہے تو جب کسی کو جمعی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے جب کوئی جمعی لیتا ہے تو شیطان ہستا ہے جب کسی کو چھیک آئے تو الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی یا ساتھ والا یرحمک اللہ کہے پھر چھیکنے والا اس کے جواب میں کہے ترجمہ جھوٹ سے مو کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہوتا ہے آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ جو چیز کار آمد نہ ہو اس میں نہ پڑے اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور بری بات بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جس طرح ایلوہ شہد کو بگاڑتا ہے مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ مومن کو تین دین سے زیادہ چھوڑ دے پروردگار کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے اور اس کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا جہاں کہیں رہو خدا سے ڈرتے رہو اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو یہ نیکی اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ ایمان میں زیادہ کامل وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں